یہ کہانی ہے پاکستان کی اس سپر سٹار ایکٹرس کی جس نے اپنی پہلی فلم سے ہی دلوں کو فتح کر لیا تھا نوٹ اس پر برسنے لگے تھے کسی نے اس کو پری چہرہ کہا کسی نے چمبیلی کی کلیوں سے مشابہہ قرار دیا کسی نے کہا یہ تو ملکہ حسن ہے مگر وہ جتنی خوش قسمت تھی اتنی ہی بد نصیب بھی تھی وہ واحد پاکستانی اداکارہ تھی جس کا پرموٹر اس کا مامو تھا اور اپنی بھانجی کا سودا کرنے میں اس کو کبھی حیاء نہیں آتی تھی وہ پاکستان کی واحد بد نصیب اداکارہ تھی جس کو اس کا مامو اور باپ جوے میں ہار دیتے اور پھر اس کو قیمت چکانے کے لیے فلموں میں مفت کام کرنا پڑتا اس نے پاکستان کی بہت بڑی بڑی فلموں میں مفت کام کیا بد نصیبی تو اس کی یہ بھی تھی کہ اس کے مامو کے ساتھ اس کا باپ بھی گڑیا درجہ کا جواری اور شرابی تھا اور اکثر جوے میں پاکستان کی مشہور ترین اس ایکٹرس کو ہار جاتے اور وہ اتنی تابعہ دار تھی کہ جتنا کماتی مامو اور باپ کے جوے اور شراب کی نظر کر دیتی کہتے ہیں جس ایکٹرس کو اس کی نانی نے سنبھالا اس نے ترقی کی مگر جس کو ماما مل گیا وہ ہمیشہ نامور ہو کر بھی نچلے درجہ کی داشتہ بن کر رہ جاتی اور اس کی عزت نیلام ہو جاتی یہ آسیا تھی مولا جٹ کی جٹی مکھو جٹی سلطان رہی کو مولا جٹ بنانے والی آسیا اداکار رنگیلا کو پھر سے جیون دے کر اس کی فلمیں ہٹ کرانے والی آسیا اداکار شاہد کی دھڑکن بننے والی آسیا اس نے جس ہیرو کے ساتھ بھی فلم کی اس کو ہٹ کرا دیا اس پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب اس کو ایک سازش کے تحت اسٹوڈیو کے کمرے میں بے آبرو کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر سر عام اس کو اس لیے مارا گیا کہ اس نے کیمرہ مین کے ساتھ مو کالا کرنے کی کوشش کیوں کی اور حراسہ کیوں کیا حالانکہ آسیا ایسی نہ تھی یہ زلط اتنی بڑی تھی کہ پھر آسیا اس ملک کو ہی چھوڑ گئی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آسیا کے ساتھ پیش آنے والے دردناک واقعہ سے اگاہ کرتا ہوں آسیا کا فلمی کریئر انیس سو ستر سے انیس سو نوے تک کے عرصے تک محیط رہا اپنے بیس برس کے فلمی کریئر میں اس نے دو سو کے قریب فلموں میں اداکاری کی جن میں اٹھائیس اردو اور ایک سو اسی پنجابی فلمیں شامل دیں آسیا کا تعلق کراچی سے تھا فلموں میں اداکاری کو اسے کوئی شوق نہیں تھا لیکن رکس اور گائیکی کا شوق ضرور تھا ابتدائی فنی زندگی میں ریڈیو آرٹس کے طور پر وہ کام کرنے لگی رکس کی بقاعدہ تربیت غلام حسین جونہ گڑی سے حاصل کی اس وقت وہ فردوس جونئر کے نام سے کراچی کی محفل میں موجرے کیا کرتی تھی ایک دن اس کے مامو حاجی اکرم نے ہفترودہ نگار کے مدیر علیہ السرشیدی سے کہا کہ فردوس جونئر کو فلموں میں متعرف کرا دے ریاض شاہد اپنی تاریخی کاسٹیوم فلم غرناتا کے لیے اداکارا آلیہ کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ پنجابی فلموں میں ان دنوں بے حد مصروف تھی ریاض شاہد نے علیہ السرشیدی سے اپنی فلم غرناتا کے لیے کسی نئی لڑکی کو متعرف کرانے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فردوس جونئر کا نام انہیں بتا دیا ریاض شاہد نے انہیں ولہور بلایا اور اپنی فلم آسیا کا نام دے کر اسے شامل کر لیا انیس سو ستر میں نمائش ہونے والی فلم غرناتا اس کی پہلی فلم تھی آسیا ان خوش نصیب اداکاراؤں میں شمار ہوتی تھی جنہیں ریاض شاہد شباب کرانوی رضا میر حسن تارک ایس سلیمان اسلمڈار مسعود پریویس جیسے بڑے ہدایتکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا غرناتا کے بعد وہ شباب کرانوی کی گولڈن جبلی فلم انسان اور آدمی میں آئی اس فلم میں محمد علیہ زیبا نے اپنی زندگی کے ناقابل فراموش کردار ادا کیے تھے معروف ٹی وی اداکار تلت حسین نے اس فلم میں فاروق جلال کے نام سے اداکاری کی تھی اس فلم میں زیبا نے ان کی ماں کا رول ادا کیا تھا آسیا نے اس فلم میں تلت حسین کی منگیتر کا کردار ادا کیا تھا ابتدائی چند فلموں میں یاد دیں پرائی آگ چراغ کہاں روشنی کہاں جیسی فلموں میں وہ نئی ہونے کے باوجود فن نے اداکاری میں ایک منجی ہوئی اداکارہ نظر آئیں اداکار رنگیلا کی فلم دل اور دنیا میں آسیا کی انٹری لاجواب تھی رنگیلا نے آسیا کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر اداکارہ دیبا کو اپنی فلم سے کٹ کر دیا اور اس کی جگہ آسیا کو اندھی لڑکی کا کردار ادا کرنے کے لیے سلیکٹ کر لیا آسیا نے لاجواب ادا کری کی اس پر فلمایا گیا یہ گی تو آج بھی بہت شوق سے سنا جاتا ہے یہ فلم ریلیز ہوئی تو آسیا نے اپنی ہم اثر ہیرونوں کی چھوٹی کرا دی آسیا کے ساتھ جو ٹریجیڈی ہوئی اور اس کو پورے سٹوڈیو میں جس طرح بدنام کیا گیا یہ کہانی جو بھی سنتا ہے آج بھی اس کا دل دکھ جاتا ہے اس بارے میں سینئر صحافی خاور نیم حاشمی نے لکھا تھا کہ دل اور دنیا ریلیز ہوئی تو آسیا نے گویا ساری ہیرونوں کو گھر بیٹھا دیا ہر پریڈیوسر ہر ڈائریکٹر اس کے پیچھے تھا لیکن ایک کہانی آسیا کے گھر میں بھی چل رہی تھی ایک تو تھا اس کا مامو اکرم جو بعد میں حاجی اکرم بن گیا دوسرا آسیا کا باپ تھا جسے شاہ جی کہا کر پکارا جاتا تھا یہ دونوں آسیا پر جسمانی تشہدد بھی کرتے تھے یہ کیوں ہوتا تھا اس بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتی آسیا کے بھی کوئی سہیلی کوئی دوست نہیں تھا جسے وہ اپنے نرجی اور گریلی مسائل سے آگاہ کرتی لیکن میں جانتا ہوں کہ اس پر گھر میں تشہدد کیوں ہوتا تھا بات یہ تھی کہ آسیا کے مامو اور باپ کو جوے کی لط پڑ گئی تھی باری سٹوڈیو میں ہر رات انورہ فیم خلیفہ نزید برادران کے دفتر میں جوا ہوتا تھا اس محفل میں جب یہ دونوں جیب میں پڑی رکوم ہار جاتے تو وہ آسیا کو دعو پر لگا دیتے اگل دن لوگ بتاتے گئے رات مامو اور باپ آسیا کو پھر جوے میں ہار گئے ہیں آسیا کو ہارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا تو وہ جیتنے والے کی فلم میں مفت کام کرے گی اور ایسا ہی ہوتا رہا مولا جہٹ کی تاریخی کامیابی کے بعد آسیا تھانا سمنہ باد کے قریب تارک مارڈل سکول کے سامنے ایک قرائے کی کوٹھی میں رہائش پذیر تھی ایک دن میں اسی گلی میں بیٹھا ایک دوست کے گھر میں تھا کہ اس دوست کے چھوٹے بائی نے بتایا کہ آسیا اپنے گھر میں خود رنگ روگن کر رہی ہے یہ کام تو غریب لوگ بھی خود نہیں کرتے تھے آسیا خود کیوں کر رہی ہے میں تصدیق کرنے آسیا کے گھر گیا تو واقعی سیڈی پہ چڑی ہوئی گھر کی پیرونی دیوار کو کلی کر رہی تھی یہ بھی شاید مامے اور باپ کی طرف سے دی گئی سزا تھی یہ وہ زمانہ تھا جب ہر جانب آسیا کے نام کا توتی باج رہا تھا اردو ہو یا پنجابی اس کی ہر فلم کامیاب ہو رہی تھی سلطان راہی کو یہ مقبولیت بعد میں ملی تھی پھر ایک رات کیا ہوا ایک کیمرامین تھا ریاض بٹ جو ہر فلمی اداکارہ کو اپنی جاگیر تصبر کرتا ہر لڑکی سے خراج وصول کرتا ہر لڑکی سے خراج وصول کرنا اپنا حق سمجھتا فلمی لڑکیاں بھی کیمرامینوں کو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے زیادہ اہمیت دیتی تھی ہیرونز اور دوسری ایکٹریسز کا خیال ہوتا تھا کہ کیمرامین چاہے تو انہیں اس طرح پکچرائز کر سکتا ہے کہ وہ رات و راتہ سٹارک بن سکتی ہیں وہ کیمرامین کے تعابون سے جلدی جلدی زیادہ نمائع ہو سکتی ہیں جبکہ ہالی گوڈ اور بولی وڈ میں یہ اہمیت سٹوری رائٹر کو حاصل ہوتی ہے ایک دن کا واقعہ ہے آسیا آئیور نیو سٹوڈیو کے ایک فلور میں شوٹنگ کر رہی تھی کیمرامین ریاض بٹھتا وقفہ ہوا تو وہ کسی طرح آسیا کو بحلاق حسلا کر آگا جیئے گل کے آفس میں لے گیا آگا صاحب اس وقت اپنے دفتر میں موجود نہیں تھے ان کی عدہ موجودگی میں سٹوڈیو اور دفتر کی نگرانی ان کا باعتماد ملازم بوستان خان کرتا تھا آگا صاحب کے آفس میں ریاض بٹھ نے آسیا سے دسترازی شروع کر دی کہ اچانک بوستان خان اندر آ گیا اور یہ دیکھتے ہی کہ آسیا وہاں کھڑی ہے اس پر تھپڑ برسانے شروع کر دیئے سٹوڈیو میں موجود تمام لوگ اس دفتر کے باہر جمع ہو گئے آسیا کو کسوروہ ٹھہرایا گیا وہ کانپ رہی تھی وہ رو رہی تھی اور یہ حجوم اسے تھو تھو کر رہا تھا گر واپسی پر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا یہ صرف سوچا ہی جا سکتا ہے کیا یہ واقعہ صرف ریاض بٹھ کی حرکت تھا یا کسی دوسری ایکٹرس کا تیہ شدہ ڈراما بھی ہو سکتا تھا یہ بھی کہا گیا کہ بوستان خان آسیا کا عاشق تھا اس نے آسیا سے انتقام لیا کیونکہ آسیا نے اس کی خواہش یا محبت کو ٹھکرا دیا تھا یہ جو بھی ہوا برا ہوا مگر آسیا تو اسی دن مر گئی تھی اگلے دن اداکار یوسف خان درجنوں لوگوں کے ساتھ آسیا کے گھر کے آسیا پر کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی تھی یہ سرمایہ ڈوب جانے کا خچہ پیدا ہو گیا تھا اسے اس بات پر منالیا گیا ہے کہ وہ زیر تکمیل فلمیں مکمل کرائے گی آسیا نے میرے منٹور اور استاد علی سفیان آفاقی کی فلم نمک حرام میں بھی شاندر کام کیا تھا منورز ریف اور آسیا کے جوڑی نے اس فلم کو سپر ہٹ کر دیا تھا آفاقی صاحب بتایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں آسیا بہت مصروف تھی اور جب سیٹ پر آتی تو دورانے شوٹنگ فرصت ملتی تو تھک ہارکس سیٹ پر ہی سو جاتی اور پھر اس کو دوبارہ اس وقت اٹھایا جاتا جب اس کا اگلا سی ریکارڈ کرانا ہوتا تھا آفاقی صاحب بتایا کرتے تھے کہ آسیا میں بہت زیادہ خوبیہ تھی مگر اس پر جو بنونا الزام لگایا گیا تھا وہ ایک سازج تھی جو ایک ایکٹرس نے تیار کی تھی ناظرین اسے ایک واقعہ نے آسیا کو گہرا زخم دیا تھا وہ کسی سے آنکھ نہیں ملا سکتی تھی لیکن اس نے پھر بھی درجنوں فلموں میں کام مکمل کرایا اور پھر خاموشی سے بنکا کے ایک پاکستانی بزنسمن فاروق سے شادی کر لی اور وہ اچانے کے ایک دن اس کے حمرائے اپنا ملک ہی چھوڑ گئی وہاں سے کینیڈا چلی گئے اور پھر کسی کو معلوم بھی نہیں کہ آسیا پر کیا گزری وہ اپنے چار بچوں کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزارتی رہی اور پلٹ کا فلم دنیا کو نہیں دیکھا اس کو کینسر ہوا تو علاج کرانے خموشی سے پاکستان بھی آتی رہی دو ہزار تیرہ میں آسیا کا انتقال ہو گیا اور کانینب میں ہی اس کو دفن کر دیا گیا